ہیلو فرنڈز میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے ہمارچل کے چمبہ کے ایک دوبار مہدے مندر ہے وہاں یہ چمبہ سے لگ بگ پندرہ یا بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس میں مطلب پیدل ٹریک بھی ہے تھوڑا سا چھوٹا سا لگ بگ دھائی سے تین کلومیٹر کا کچھ اس طرح کا ہے جنگل کا راستہ ہے تھوڑا تھوڑا کافی اچھا ویو ہے ویسے دیکھنے کو اور میرے کچھ فرنڈز کے ساتھ میں وہاں گیا تھا اور ویڈیو بنانے کا تو مجھے موقع نہیں لگا لیکن میں نے فوٹوز کافی کھنچی تو انہی کے ساتھ میں آپ کو ویڈیو کا ایک چھوٹا سا دکھانا چاہتا ہوں اچھی سی جگہ ہے کافی دیبدار کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور کافی ہائٹ پہ ہے اور ہمارے گھر کے تو اسے نزدیکی سمجھ لو کم سے کم ہوگا ساٹھ سے ستر کلومیٹر دور میرے گھر سے اور یہ چھوٹا سا مندر ہے کہتے ہیں کہ یہ جو بھیم تھے پانڈف تھے انہوں نے یہ مندر بنایا تھا اور اس کے بعد یہ آج تک دیکھئے اسی طرح کیا لگتا ہے پتھر کا یہ پورا کا پورا مندر ہے اور پتھر سے مطلب تراش کری کری ہوئی ہے یہ میرے کچھ فرینڈز ہیں یہ ہمارے پانگی سے اور یہ میرے ریشو بھی آ اور ساتھ میں کافی فرینڈز تھے میرے موکیش اور یہ تھے ہمارے ماما جی اور یہ فوجی بھائی صاحب بھولو بھی یہ تھے اور یہ ہمارا پیارا سا مندر اس سمیں بند تھا لیکن پوجاری جی وہیں تھے تو ان سے ہم نے کھلوا لیا تھا مندر اور یہ ہماری پیاری تھی پرتیما شیف جی اور ماتا کی یہ ہمارے بھولو جی اپنی فوٹو کی چواتے ہوئے اور یہ تھے ہمارے پوجاری مندر یہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو دیکھ بھال کر رہے تھے اس مندر کی وہ یہی رہتے ہیں اور کافی اچھا موسم تھا یہاں کا ویو کافی اچھا ہے نیچے سے یہاں سے مطلب چمبہ کا ویو اچھا دیکھتا ہے یہاں باہر سے سامنے کافی اچھا ویو رہت ہے اس کے بعد پھر ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کرا کچھ سے لے کے گئے ہوئے تھے وہ ہم نے سائیڈ میں جا کے اور لنچ کرا ہم نے سب نے یہ مندر سے نیچے کا ویو ہے کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے دیکھئے دوستو آپ کو موکہ ملے تو جرور جانا اس جگہ پہ کافی اچھی جگہ ہے کافی بہتا برن شانت بہتا برنے یہاں کا راستے میں سیب کا بگیچہ بھی ملتا ہے اچھی سی جگہ ہے مطلب ٹھنڈی بھی اور شانت بھی کبھی پکنک میں منانے جاؤ لیکن یہاں یہ ہے کہ مندر کی طرف سے آپ کو کبھی بھندارہ بھی دیکھنے کو ملے گا کبھی جاؤ گے تو آپ کو دیکھ لیجیے کس طرح کی گرینڈری ہے پوری اور بلکل اچھی سی جگہ ہے چمبہ کے بلکل ٹوپ پہ یہ پجاری جینیا میں گھجل پلایا تھا اور ہم نے عاشرواد لیا اور اس کے بعد پھر ہم واپس نکل آئے ادھر گھر سے گھر کے لیے یہ راستے میں کچھ ہماری چھوٹی سی پکنک چل رہی تھی تو دوستو جھو اس لگہ پہ ویزٹ کرنا دوات مہادیو چمبہ سے آپ کو پڑے گئے پچیس کلومیٹر دور اور کافی چمبہ کے ٹوپ پہ ہے اچھی سی پیاری سی جگہ ہے تو جرور یہاں پہ ویزٹ کریں تینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو ملتے ہیں تینک یو ملتے ہیں